بہاولنگر واقعے کے اصل حقائق کیا ہیں؟ مختلف ویڈیوز جس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس واقعے سے جڑے کردار کون سے ہیں؟ اور حقیقت کیا ہے اصل میں اس واقعے کی؟ یہ واقعہ دراصل پچھلے کوئی تین دنوں پر محیط ہے اور آٹھ اپریل سے یہ شروع ہوتا ہے اور بہاولنگر کا علاقہ جس کا تھانہ مدرسہ اس کے سیچو محمد رزوان اور ان کے دوسرے ساتھی جو اے ایس آئی محمد نعیم وہ چک سرکاری کے ایک گھر کے اندر انور جٹ نامی گھر پر ریڈ کرتے ہیں اور وہاں پر ان اہلکاروں کو مقامی لوگوں کی طرف سے مزہمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین اور مرد ان اہلکاروں کو یرغمال بنا لیتے ہیں پھر ان کی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں اور اس کے بعد پھر جو ایسے جو رزوان ہیں وہ ایک مقدمہ دار کرتے ہیں لوگوں کے خلاف جس میں رفاقت نامی شخص نامزد کیا جاتا ہے اس سے اسلحہ برامد ہونے کی بات اس مقدمے کے اندر موجود ہے اور جس کا لیسنس نہیں ہے پھر اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب انور جٹ نامی شخص کے دو بیٹے محمد خلیل اور محمد ادریس ان کو جو ایسے جو رزوان ہیں وہ پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں جبکہ محمد خلیل پاک فوج کے ملازم ہیں جبکہ محمد ادریس انٹی نارکوٹک فورس کے ملازم ہیں جب ان کو پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر پاک فوج کی طرف سے ان کے اہلکار آتے ہیں وہ تھانے میں پہنچتے ہیں پولیس اہلکاروں کو زدہ قوب کرتے ہیں ان کے خلاف جو یہ اہلکار ہیں ان کو چھلوا لیا جاتا ہے اور پہلا مقدمہ جو دائر ہوتا ہے وہ پھر ان افیسرز کے خلاف ہوتا ہے یعنی محمد رزوان کے خلاف کہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور خواتین کو زدہ قوب کیا یہ خبر ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کو موطل کر دیا جاتا ہے اور پھر ارپیو کی طرف سے جو ریجنل پولیس اوفیسر ہیں ان کی طرف سے ایک نیا سچو بھی تائنات کا دیا جاتا ہے اور پھر ایک اور ویڈیو مارے سامنے آتی ہے جو دو پولیس اہلکار ایک ہسپیٹل سے بھاگ کر باہر نکلتے ہیں اور ایک شخص ان کا پیچھا کر رہا ہے ویڈیو بھی فلمائی جا رہی ہے ایک جو پولیس اہلکار ہے وہ دروازے سے باہر جو گیٹ ہے وہ پھنانگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے پولیس اہلکار کو فوجی اہلکار پکڑ لیتے ہیں ایک اور ویڈیو بھی ہمارے سامنے آتی جس میں جو فوجی اہلکار ہیں وہ پولیس اہلکاروں کو کچھ سزا دیتے ہوئے میں نظر آتے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں یعنی کل میں آ کر جب یہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پولیس اہلکاروں یعنی پولیس کے عالی حکاموں اور پاک فوج کے عالی حکام یعنی ریجنل پولیس اوفیسر بہاول پور جو رائے بابر ہیں اور ان کے ساتھ برگیڈیر رینک ایک افسر یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نعرے بھی لگایا جا رہے ہوتے ہیں کہ پاک فوج زندہ باد پنجاب پولیس زندہ باد اس کے بعد پھر پولیس کی طرف سے بقیدہ طور پر جو ٹویٹر صاحب کا ٹویٹر اب ایکس ہے اس پر ایک بیان جاری کہا جاتا ہے کہ دونوں اداروں یعنی پاک فوج اور جو پنجاب پولیس ہیں ان کے درمیان معاملہ طے پا گئے اور یہ معاملہ ایک معمول کا معاملہ تھا جس کو بخیر و خوبی انجام کو پہنچا دیا گیا ہے اور جو ایسے چو رزوان ہیں ان کے خلاف مقدمہ دار کر دیا گیا ہے لیکن لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ محمد خلیل اور محمد ادریس وہ قصوروار نہیں تھے ان کے خلاف جو محمد رزوان نے مقدمہ دار گیا کہ اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے وہاں پھر ایک فورس کس طرح کسی دوسری فورس پر دھاوا بول کر کچھ اہلکاروں کو چھڑوا کے لے جا سکتی ہے کس طرح مار پیٹ سکتی ہے ان کو کیونکہ ایک ویڈیو یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے جس میں ایک پولیس اہلکار یہ دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے لاک اپ کے اندر ان کے اہلکاروں کو مارا گیا ہے اور پھر ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے پھر لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اگر محمد رزوان کو جو اس کے خلاف تو مقلمہ دار ہو گیا کیا ان اہلکاروں کو خلاف بھی کوئی کاروائی ہوگی جو جنہوں نے دھانے پر دھاوا بولا اس وقت ایک ویڈیو یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ پولیس اہلکار اپنی یونی فارم کو جلاتا ہوا نظر آتا ہے اور احتیاجا کہ چونکہ ان کے خلاف یہ ظلم ہوا یہ زیادتی ہوئی ہے تو لہٰذا ہوا ان کی تضلیل کی گئی لہٰذا ہوا اس سے فورس جو احتیاجا اپنی اس وردی کو جلا رہا ہے آپ اے تھانہ باول لگر میں پٹے ہیں ان گنڈوں کے ہاتھوں سے اور یہ ارگمال بنے ہیں وہ ان کے ساتھ اظہارے کیا جہتی کے طور پر اپنی نوکری چھوڑنے کا اعلان کروں گا لوگ پولیس پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں پر تو بڑے سانی سے دھوا بول سکتی لیکن جب پاک فوج کے کسی اہلکار پر انہوں نے دھوا بولا تو اس کو رد عمل بھی اتنا ہی دیکھنے کو ملا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آرہی ہیں لیکن لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے اس میں جو آئی جی پنجاب ہیں اس کا کیا کردار ہوں گا جو پنجاب کی وزیراعلہ ہیں ان کا کوئی کردار بنتا ہے پولیس کے خلاف جس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس کی تحقیقات سامنے آنا بہت ضروری ہے اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وائرل ہو جاتی ان کی حقیقت کا سامنے آنا بہت ضروری ہے پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں فائی اے موجود ہے فیڈر انویسٹیگیشن آتھورٹی پاکستان کی وہ اور پنجاب پولیس اور جو آئی اس پی آر ہیں ان کی طرف سے ایک مشرقہ بیان جاری ہونا بہت ضروری ہے ان تمام ویڈیوز کی حقیقت کو لے کر اور اس پورے واقعے کی حقیقت کو لے کر تاکہ عوام کے اندر پائے جانے والا جو زبزب ہیں جو بے یقینی کی کیفیت ہے وہ ختم ہو اور جس کا جو قصور بنتا ہے اس کو سزا دی جائے اور پورے حقائق عوام کے سامنے رکھے جائے میں دوبارہ ہوں گا اپنے ایجنس رکھا رکھے گا اللہ حافظ